آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ سہاگ رات کو لوگ کیوں سیکس نہیں کر پاتے ہیں آج کی ویڈیو جو میں ابھی آپ دیکھیں اس میں ہم میل فیکٹرز کا جکر کرتے ہیں کہ جو مرد ہے یہ کیوں فیل ہو جاتا ہے وہ کیوں نہیں سیکس کر پاتا تو آپ کو یہ ویڈیو میں ساری معلومات ملیں گی اس کا سلوشن بھی ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حریص خان فرقی ہے اللہ کے افضل سے لاکھنوں کا سیکیٹرک اور سیکیٹو کوچھ ہوں آج کی ویڈیو ہم ڈسکس کریں گے کہ ایز ایک کپل لوگ انٹر کوس نہیں کر باتے پہلی رات اس میں میل فیکٹرز کو ہم نے ڈسکس کر لیئے اور اس میں سیکس جو ہے یہ ایک میچل کام ہے ایک اس میں لڑتا ہے اور ایک لڑکی ہے تو لڑکی کا کیا رول ہے اس کے فیلیر میں یعنی کہ عورت کا کیا کردار ہے کہ جو کپل جو ہے وہ انکنزومیٹڈ میریجز اس میں آگئی ہیں تو وہ سیکس نہیں کر پا رہا تو خواتین کا کیا رول ہے عورت کا کیا رول ہے دیکھیں بات کی ہے کہ عورت کے لیے بھی ایک نیاز جنب بہت ہے اور بعض لوگوں کے دماغ میں بلکہ تقریبا ہر لڑکی دماغ میں ایک چھپا ہوا خوف ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت تکلیف دے عمل ہے جس سے ایک سراخ نے کھلنا ہے اور اس میں خون ہو جانا ہے تکلیف اتنی ہونی ہے کہ اسے مرنے کے پاس سلے جانا ہے تو یہ ایک خوف جو ہے ان لوگوں میں پایا جاتا ہے تو اور اس لیے جب خوف صدا ہوگی تو وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گی اور جتنا وہ بچانے کی کوشش کرے گی اتنا سیکس کرنا جو ہے وہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ کو سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں کہ جو فی میل کا سیکسل آراؤزل ہے یہ کیسے ہوتا ہے اور اس میں وجائنہ کا کیا رو ہوتا ہے ہوتا ہے جب لڑکی ایزی ہوتی ہے ریلیکس ہوتی ہے تو پھر اس میں سیکس آتا ہے جو ایک لڑکی خوف صدا ہوتی ہے دھبرائی ہوتی ہے ان میں سیکس نہیں آتا جب ان میں سیکس کا اراؤزل ہوتا ہے تو اس کی جو وجائنہ ہے اس میں سے نا لوبریکیشن نکلنی شروع جاتی ہے اس میں پانی اور چکنا کم وائدہ ایک ہوتا ہے فلورڈ وہ نکلنا شروع جاتا ہے تو وہ جو فلورڈ ہے وہ چکنائی ایسی ہوتی ہے جسے وہ پینیٹریشن جو دخول ہے وہ بہت آسانی سے ہو جاتا ہے آسانی سے تو نہیں بلکہ اس میں مدد دیتا ہے وہ چکنائی جو ہے بہت اہم روم پر کرتی ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وجائنہ کے ایزی مسلد ہوتے ہیں جب لڑکی ہیٹ میں آتی ہے جب وہ آراؤزل میں آتی ہے تو یہ کھلنا شروع جاتا ہے ٹھیک ہے جب وہ کھلتا ہے تو وہ اس میں جو نفس ہے وہ داخل ہو جانے کی پوزیشن میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے آگے دیفنیٹی ہائیمن ہوتا ہے ہائیمن کے مطلب میں بتاؤں گا وہ بھی لوگوں کے جیل سے کنسپٹس ہیں وہ بھی کلیر کرنا بڑے زوری ہیں اور وہ عورت کے لیے بڑے اہم ہیں تو وہ جب وہ ہائیمن جو ہے وہ ایک پردہ ہوتا ہے جو کہ لوگوں خیال گئے شاید وہ اس نے پورے وجائنہ کو کور کیا ہے اور وہ کسی ربڑ کی طرح سخت ہے ہائیمن جو ہے نا یہ کچھ چار پنچ پرسنٹ دو تین پرسنٹ فیمل میں ہارڈ ہوتا ہے ورنہ یہ اتنا ہارڈ نہیں ہوتا اور دوسرا ہے پورے وجائنہ کو کور نہیں کرتا بلکہ ہاپ کو کور کرتا ہے کہ اس میں ایسے سراخ ہوتے ہیں وہی سے تو فیلس کا مطلب منسز آ رہے ہوتے ہیں وجائنہ بلکہ کلوز ہوگا تو مینسز کیسے آئیں گے تو جب اس کو ٹچ کرتا ہے تو تھوڑی سی دسنس کے ساتھ وہ ٹوٹ جاتا ہے تو اب جو لڑکی ہیٹ میں آتی ہے اس میں ایک ہی تو یہ ہوتی ہے کہ اس کو مواد آ رہا ہوتا ہے فلوڈ آ رہا ہوتا ہے وجائنہ فلوڈ آ رہا ہوتا ہے دوسرا مسل ریلیکس ہوتے ہیں تو وجائنہ کی وال جو ہے وہ اس کے جو چوکی دار ہے جو مسلد ہیں وہ چوکی دار کی طرح اس کو بیٹھے ہوتے ہیں وہ چوکی دار جو ہیں وہ پیچھے آٹھ جاتے ہیں اور ٹیسرا یہ ہے کہ لڑکی کا جو پین کا تھریشورڈ ہوتے ہیں یہ بہت بڑھ جد ہے یہ کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بسیکلی جب اس کو پینیٹریشن پہ دخول کے اوپر جو درد ہونی ہے لیکن لڑکی جب ہیٹ میں آئی ہوتی ہے تو اس درد کا احساس لڑکی کو کم ہوتا ہے تو لیکن اگر یہ سب کچھ نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ لڑکی کو خوف درد کا بھی بہت زیادہ پڑے گا اس کا جو بجائنہ ہے اس کے چوکی دارہ اس کو مزید سکریڈ دیں گے تو بچھرا پینس بھی ٹکرے مہتر پھرے گا کہ یار میں کیسے جاؤں یہ تو ہڈی کی طرح سخت ہو گیا ہے دروازے بند ہیں تالے لگے ہوئے ہیں اور تالوں میں بھی ارفی ڈال دی انہوں نے تو پینس کا بھی برا حال بھوکے جا رہے ہو جاتے ہیں پانی نہیں نکلتا فلوڑی نہیں نکلتا تو وہ پھر آپ لگا لیں پھر بیز لینے یا کوئی اور جیل بیرا لگا لیں تو اگر نہیں لگاتے کم لگاتے ہیں تو پھر وہ پینٹریشن اور مسیبت زیادہ تقلیقی ہو جاتی ہے تو جب لڑکی ان حالت میں جاتی ہے اس لیے پروپرلی لڑکا اس کو اراؤنس نہیں کرتا اور وہ خود بھی فیر ہل ہوتی ہے اسے باتیں ایسے سنی ہوتی ہیں تو وہ جو ہے انٹرکورس جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے اور اس کا مطلب ہے اس میں بہت زیادہ روجہ وہ لڑکی کا شامل تھا تو ایک ڈیزیز ہوتی ہے جسے ویجنیسمس کہتے ہیں یہ اتنی کامل تو نہیں ہے لیکن اس میں تو بالکل وہ چوکیلہ رہے ہیں نا مسلس وہ ایسے اس کو ٹائٹ کر دیتے ہیں کہ اس میں سخت سخت پینس بھی اندر داخل نہیں ہو پاتا اور جب یہ ایسی خدا خاصتہ تو بھر اپنی قسمت کو روتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ لڑکا بزار سے خود بچارہ شکار ہو جاتا ہے جنسی امراض کا کیسے وہ خود فیر میں چلے جاتا ہے کون لڑکا کہ جناب میرا کھڑا نہیں ہو رہا چاہید میں اس کو پینٹریٹ نہیں کار پا رہا ہے چاہید میرے میں خود کامی ہے اور آردہ دن میں وہ بچارہ امپوٹنٹ ہو جاتا ہے ایک اچھا بڑا نورمل بندہ بھی سو فیمل جو رول ہے کہ اب جو فیمل جو دری جو ہی ہے وہ خوف جاتا ہے وہ رائیڈ پوزیشن ہی لیتی مثلا رائیڈ پوزیشن یہ ہے کہ اس کی ٹانگیں کھلی ہو تھوڑی سی اٹھی بھی ہو ٹھیک ہے پھر بجائنہ جو انا جیسے جو بلکل نیچے کر کے ہے ایسے وہ اوپر آ جاتا ہے جب وہ اوپر کی بجائے نیچے ہو لڑکی ٹانگیں صدی کر کے لیٹی ہو تو بجائنہ نے کوئی نیچے ہوگا تو آپ لڑکے کا نفس دھوم نہیں اگر لڑکی کوپرٹ نہیں کرتی تو ان سے یہ نکلتا ہے کہ جو فرس نائٹ فیلیر ہو جاتا ہے جب فرس نائٹ فیلیر ہوگا تو کچھ دونے ہی کو صور وار تو وہ ماننے نہیں جائیں گے لڑکا اسی ویب تارے کے بلیم آئے گا یہ نہیں کچھ کار پایا حالانکہ وہ لڑکی کوپرٹ نہیں کر رہی تھی پوزیشن ٹھائیت صحیح نہیں لے رہی تھی جس کی ویسے وہ جو لڑکا ہے جو ہے نا وہ کیا نا فیل ہو جاتا ہے اچھا کچھ لڑکیوں میں جو فیلیر کی وجہ ہوتی ہے وہ پاسٹ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جب لڑکی کہیں چھوٹی ہوتی ہے بچی ہوتی ہے کوئی لوگ اس کے اوپر سیکشل سولٹ کر دیتے ہیں یعنی کہ اس کے اوپر بلدکار کی کوشش کرتے ہیں یا کچھ کر دیتے ہیں بہت تقلیز ہوتی ہے اس کی خوف صدا خوفناک قسم کی جادیں اس کے دماغ میں بیٹھی ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ خوف صدا ہو جاتی ہیں فلیش ویکس آتے ہیں نا پوسٹ رومیٹک سٹیس ٹیس آرڈر میں ویسے ان میں فلیش ویکس آتے ہیں تو وہ جب لڑکا جاتا ہے تو وہ اتنی خوف صدا ہو جاتی ہے کہ وہ سمٹ جاتی ہے اور وہ کامپنا شروع جاتی ہیں چیخنی میں مانا شروع جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے جو تمام جو اروزل کے جو ہوتے ہیں سینٹر وہ سارے کے سارے شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے جب وہ شٹ ڈاؤن ہو جائیں گے تو سمجھے کہ پھر اس کی جو سیکٹ و پروفارمنس سے لڑکے کی اور لڑکی دونوں کی ہی شٹ ڈاؤن ہو جائے گی یعنی کہ زیرو پہ آ جائے گی تو یہ وجہ بن جاتی ہے کہ لڑکی ہیٹ نہیں اس کو ملتی ٹھیک ہے پھر سام ٹائم بہت زیادہ ریلیجیس فیملی ہوتی ہے جب ہمیشہ سیکس کے خلاب اتایا جاتا ہے کہ نہیں سیکس بہت بری چیزہ ہے بہت بڑا گناہ ہے یہ ٹیک نہیں ہے تو بندہ ساری عمر سیکھتا آتا ہے کہ نہیں سیکس بہت بری چیز ہے تو پہلی راز کہتے ہیں کپڑے اتار دو اور جناب کھانگے کول دو دماغ ان کا قبول نہیں کرتا تو نظیرہ یہ نکلتا ہے ان میں آراؤزل نہیں آتا آراؤزل نہیں آتا تو وہ جو ہے سیکس جو ہے وہ اس میں نکامی ہو جاتی ہے فس نائٹ پہ تو لڑکی کا خوف کا دور کرنا اور اس کو ریلیکس کرنا اور پھر بتانا کہ جو نفس جو ہے یہ کوئی مزائل نہیں ہے یہ کوئی منار نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا ہے کہ جناب یہ تمہاری بردہ آج سے باہر ہوگا نہیں اللہ تعالی نے جوڑیاں بنائی ہوتی ہیں جیسے ایک چائنیز لڑکی ہے اس کی بہت چھوٹی بجینہ ہے تو بندے کا پینس بھی تو چھوٹا سی ہوتا ہے ہاں ایک چائنیزی لڑکی ہفشی سے شادی کر لے تو وہ اور بات ہے وہاں پر تو ایک ڈسکرپنسی آجے گی لیکن جب آپ اپنی ہم نسل لڑکی سے شادی کر رہے ہیں تو یہ دکھا گیا ہے کہ جو پینس کا گرت ہے یعنی کہ جو مٹائی ہے اور لڑکی کی جو سراخت ہے یہ تقریباً ایک کیسے ہوتے ہیں تو اللہ تعالی نے ایک اسے کورنس پر نسل رکھی تو کپرانے کی بات نہیں ہوتی کہ وہ کوئی لڑکی نے کوئی بہت دبدرس قسم کی کوئی اس نے بڑی چیز اس کے اندر نہیں پسیڑ دینی ہوتی تو آپ ریلیکس رہے ہیں اور جتنی ریلیکس رہے گی جتنا جو ہے کہ ریلیکس رہے گی اتنا ایزیلی سیکس پر فارم ہو جائے گا پھر کچھ لڑکی ہیں جو کہاں یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا پویتر شو کا نشہ جاتی ہیں کہ نہیں ہم تو سیکس کو جانتے ہی نہیں ہیں اچھا وہ رزسٹ کرتی ہیں پھر کچھ لڑکی ہیں جو پرانی ایکسپریئنس تھے سیکس کیا ہوگا ہے اب وہ چاہتے ہیں لڑکے کو سمجھنا آئے کیا کریں گی وہ جان بوجھ کے ہوتے سیدھے پوز بنائیں گی ٹانگیں سیدھی کر دیں گی ٹانگیں بند کر دیں گی چارا پوزش کر رہا ہے رو رہا ہے پریشان ہے کیا کریں نہیں ہو رہا یعنی وہ جان بوجھ کے اس کو فیل کرتی ہیں پانچ سا دفعہ دس دفعہ جیسے یہ نکلتا ہے کہ بندے کا کانفیدنس ہی لو ہو جاتا ہے بات کا لڑکیاں کسی اور بندے کے ساتھ ہی ہوتی ہیں تو وہ چاہتی ہیں کہ میں اس بندے کی فارق رہا ہوں اور صبح کہہ دوں کہ یہ تو ایمپورٹنٹ ہے تو یہ بھی میں نے واقعات دیکھے ہیں سو لڑکیاں بھی رسپونسیبل ہوتی ہیں جو انکنزومیٹڈ میریجز ہوتی ہیں اور میل بھی رسپونسیبل ہوتے ہیں تو اینی ہو جب یہ آستے ہیں ہمارے پاس تو ہم اس کی کونسلی کرتے ہیں حالات دیکھتے ہیں کیوں کب کیسے تو جن کی مرضی ہوتی ہے ٹھیک ہونے کی لڑکی کی وہ تو ٹھیک ہو جاتی ہے اور جو کہہ دیکھا جو میں نے اس کو بندے کو ناکو چلنے چپوانے چپوانے ہیں تو بس پھر وہ شادی جو ہے وہ پھر ٹوٹھی جاتی ہے تو امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل کا آئیکون ہے اسے آپ ٹچ کریں تو خوش رہے اور خوش شیئر بانٹے ٹھیک ہوتے کی اجازت دے اللہ حافظ